زندگی نے دو چیزیں ضرور سکھائی ہیں ایک تو اپنے میں خوش رہنا دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی روح ہے چلتی پھرتی آنکھوں سے آزان دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ کیونکہ دیلوں کو سکون اسی کی یاد میں ہے فاصل اہمیت نہیں رکھتے تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے کامیاب افراد اپنی خواہش کو پیش نگاہ رکھتے ہیں رکاوٹوں کو نہیں سورت کی بات نہ کرو ساہب میری ماں مجھ پہ مرتی ہے یا رب وہ صبر آتا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھ کر انسانیت ہی سے گر جائے جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والے بھی چیخیں نکلیں بروسہ کسی بھی رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے آپ کی منزل رہی تک ہے جہاں تک آپ حمد نہیں ہارتے دعاوں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے سو دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بنتی اس کی تعمیر و زانہ کی دعاوں پر ہوتی ہے اپنی سوچ بدلیے آپ کی دنیا بدل جائے گی شکت گا grupporgeous اور شکت گا ہوگا کوئی آزستان